وفاقی حکومت کا منی بجٹ بودھ کو پیش کرنے کا اعلان وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں کابینہ کی منظوری کے بعد منی بجٹ بودھ کو قومی اسمبلی میں پیش کریں گے پوری دنیا کو اس وقت مہنگائی کا سامنا ہے حکومت کو زرداری اور نواز کے پیدا کردہ مسائل پر آئے جانا پڑا الیکشن مہنگائی نہیں بلکہ سیاسی کو تاہیوں کی وجہ سے ہارے ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں ہمیں اس کے ضرورت نہیں کٹ کتلی پر بار کرنے کا وقت آ چکا ہے جیالے تیاد رہیں پانچ جنوری کو حکومت کے خلاف تحریک شروع کریں گے لاہور کو اپنا بیس کیمپ بنائیں گے بلاول گھٹو کے جلسے میں تابر توڑ بار آسیف زرداری کہتے ہیں جلد دھوام کی حکومت آنے والی ہے گریبوں کی تقدیر صرف بلاول بدلے گا بینظیر کی برسی چھوٹے سیاستدان چھوٹی باتیں کر رہے ہیں پی پی جیسی سیاسی پارٹی کو زرداریوں نے ٹکے ٹوکنی کر دیا بھٹو جیسے قداور کی سیاست آج سیاسی بونوں کے حوالے ہے وفاقی وزیر اطلاع سواد چودری کا ردی عمل حلیم عادل شیخ کہتے ہیں زرداری صاحب کی اداکاری پر قربان جائیں ان جیسا مسکین اور معصوم کزاک دنیا میں موجود نہیں وفاقی وزیر براہ اطلاع فواد چودری نے چرمن نیب کے لیے کوئی بھی نام تجویز کرنے کی تردید کر دی کہا چرمن نیب کے عہدے کے لیے حکومت نے کوئی نام تجویز نہیں کیا میڈیا پر چلنے والی خبریں درست نہیں آنے والے دنوں میں مشاورت کے بعد ناموں کا فیصلہ ہوگا قومی سلامتی کمیٹی نے قومی سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دے دی وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کسی بھی داخلی اور خارجی خطرات سے نبردازمہ ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے پالیسی پر موثر عمل درامت کے لیے تمام ادارے مربوط حکمت عملی اپنائیں قومی سلامتی مشیر کو پالیسی پر عمل درامت کے لیے ماہانہ ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی بھارتی مسلمانوں کی کھلی نسل کشی کے اعلان پر تحفظات سے آگاہ کیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کلیتوں کے خلاف زہریلا بیانیاں بی جے پی اور آر ایس ایس کا طرح امتیاز بن چکا ہے سابق شیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے مبینہ جال سازی کی سندھ ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بننے کے لیے مبینہ طور پر عمر چھپائی سابق شیف جج سندھ ہائی کورٹ انور زہیر جمالی کا اہم خط بول نیوز کو مل گیا بار کانسل کے ریکارڈ میں اپنی پیدائش کا سال 1946 سے بدل کر 1950 کر آیا موسم نے لی انگڑائی کراچی سمیت مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش سے سردی بڑھ گئی تھنڈی ہواوں کے ڈیرے کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز برسات دن کے اوقات میں سردی کا تیرہ سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سب سے زیادہ بارش فیصل بیس میں 23 اشاریہ پانچ ریکارڈ کی گئی سوپ مونگ پھلی اور کچھکی مانگ بڑھ گئی ملک کے بارائی علاقوں نے سفید چادر اڑ لی مختلف حصوں میں بارش اور برپاری سے موسم سرد ملکہ کوسار میں پانچ انچ برپڑ گئی حسن سیہوں کو کھینچ لائی داخلے کے لیے گاڑیوں کی لمبی کتارے گلگت پلتستان، عیبتر آباد، گلیات اور کوئیٹا میں ہر شہ سفید ہو گئی پنجاب میں دھون کا راج، حد نگاہ انتہائی کم، موٹر ویو کئی مقامات سے بند ہیڈ لائنز آپ نے جانیے نیو سٹوڈیوز سے پھل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی